موسیقی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے ویربی الصدقات اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے صدقات کا تصور ہمارے اردو کا الگ ہے اور عربی کی اسطلح صدقے کا الگ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے موں میں لقمہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر تو یہ بھی صدقہ ہے تو صدقے کا تصور دین میں بہت بڑا ہے ہمارے یا تو صدقے کا مطلب سمجھا جاتا ہے صرف کسی غریب کی مدد کر دینا وہ بھی شامل ہے اس میں لیکن آپ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ میرے اببہ کی چپل پرانی ہو گئی ہے اببہ پہنتے ہیں کہتے کچھ نہیں ہے پرانے وقت کے ہیں وہ کہتے ہیں بھر اس ٹھیک ہے چپل ہماری ہے لیکن اگر میں اببہ کو ایک دوسری اچھی مضبوط اور آرام دے چپل لادوں تو ان کو آرام ملے گا یہ آپ کا عمل یہ بھی صدقہ ہے آپ نے اس خیال سے بیوی بچوں کو کھلایا کھانا کہ بھئی میری بیوی میری بچوں کا خیال لگتی ہے میری دنیا کے معاملات بچوں کی تربیت کی طرف سے بے فکری ہو جاتی ہے میری ایک بڑی ذمہ داری ادا ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے نعمت سے نوادہ ہے تو آج بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کے ان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں صرف اس خیال سے کہ اللہ نے مجھ پر میری بیوی اور بچوں کا حق رکھا ہے آپ کا یہ عمل بھی صدقے میں شمار ہوگا ہے بنی اسرائیل اور بعض پچھلی امتیں ایسی تھیں کہ ان کو صدقہ دینے کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ صدقہ زمین پر رکھ دیتے تھے جا کے آسمان سے ایک آگ آکے اس کو کھا جاتی تھی اللہ نے ہمارے یہاں صدقے عجیب سے رکھا اللہ تعالی نے یہ نہیں رکھا آسمان سے اللہ نے فرمایا کہ ایک امت محمدیہ کے لوگوں اگر تم صدقہ اور زکاة دینا چاہتے ہیں مجھے خوش کرنے اپنے کمزوروں کو دے دو میں خوش ہوں گا ونہ یہ کر سکتا تھا نا جاؤ پاڑ میں پھیک دو زمین میں تفن کر دو دریا میں بہا دو وہ اللہ کی چیز ہے نا اس کی جو مرضی کرتا مگر اپنی کمال رحمت سے اس نے کہا بھئی نہیں کو کھلا پلا دو ہم خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال لگتا ہے کہ کم ہوا یہ تو آپ کو آخرت میں ملتا ہے آخرت میں کیا بلکہ دنیا میں ہی ملتا ہے آفات سے بھی بچایا جاتا ہے مال میں برکت ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہے یا ٹرائور بیٹھا ہے آپ گھر سے نکلتے وقت ایک لمحے کو سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف کائی پلٹ دے میں اس کی جگہ باہر بیٹھا ہوں اور یہ میری جگہ اندر بستر پیسی میں سو رہا ہوں تو کیا کیفیت ہوگی اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اس پر بیٹھا ہے یہ صرف تقسیم الہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم الہی کے تحت جب سطر رزق علیہ شاہ و یقدر کر دیا تو بندوں کو پھر ایک آزمائش بھی دی اور ایک عبادت کا موقع بھی دیا اللہ کے لئے کوئی کمی نہیں ہے حدیث شریف پاتا ہے کہ یہ مستحقین فقرہ غربہ میری امت کی جنت میں پانچ سو سال پہلے جائیں گے اور کیوں نہ جائیں وہ آدمی جس نے زندگی میں کبھی ائر کنڈیشن کی ایک جسے کہتے ہیں تھنڈی ہوا کا تھپیڑا نہ کھایا ہو وہ آدمی جس نے زندگی بر چنچی اور بسوں میں سفر کیا ہو دھکے کھائے ہو پولیس والوں کی ماریں کھائی ہو گھر اس میں بچوں بیوی کو ان کو تڑکتے دیکھا ہو بلکتے دیکھا ہو ایک رات جب گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تو ہمیں اور جنریٹر میں پیٹرول ختم ہو جائے تو ہمیں سبق ملتا ہے نا تو کیوں ان لوگوں کے ساتھ اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی مشکلوں پریشانیوں میں سے کسی ایک مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا صدقات اور خیرات کرتے ہیں کی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تیرا دیا و تیرا عطا کیا ہوئے تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے تیری راہ میں میں خوب خرچ کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے ویربی الصدقات اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے صدقات کا تصور ہمارے اردو کا الگ ہے اور عربی کی اسطلح صدقے کا الگ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جب اپنی بیوی کے موں میں لقمہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر تو یہ بھی صدقہ ہے تو صدقے کا تصور دین میں بہت بڑا ہے ہمارے یہاں تو صدقے کا مطلب سمجھا جاتا ہے صرف کسی غریب کی مدد کر دینا وہ بھی شامل ہے اس میں یا مارے